رائیون کے ویسٹا پارک میں بچوں کا کشتی جھولا ٹوٹ گیا جھولا کئی فٹ ہوا میں اچھلنے کے بعد گرا متعدد بچے زخمی حادثہ جھولے کا لوک لوز ہونے کی وجہ سے پیش آیا پولیس نے پارک کے دو ملازمین کو گرفتار کر لیا بچوں کے والد نے پارک مالک کے خلاف ان دراج مقدمہ کی درخواست دے دی شہر میں ڈاکو بیلہ گاؤن پولیس پکرنے میں ناکام بابلہ ٹاؤن میں وارداتیں تھم نہ سکیں دس روز میں پانچ گھروں کا صفایہ چور لاکھوں کی نقدی اور سامان لے اڑے اہل علاقہ سرپا احتجاد چوری کی ایک واردات کی سیزی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول الپی جی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف یونین سڑکوں پر آ گئی رکشے کھڑے کر کے لاہور پریس کب کے واہر احتجاجی مظاہرہ قیمت کم نہ ہونے کی صورت میں ملگیر احتجاج کی دھمکی پنجاب میں پہلے مرحلے میں پندرہ وزرہ میاں محمود رشید کا حاسنگ علیم خان کو بلدیات میاں اسلم اقبال کو اطلاعات کا کلمدان سون پہ جانے کا امکان ڈاکٹر یاسمن راشد کو وزیر صحت سبتین خان کو ذرا جبکہ سمی اللہ کو چیف وحد بنائے جا سکتا ہے حسنین بہادر کو وزیر خازانہ بنائے جانے کا امکان راجہ بشارت راجہ یاسر ڈاکٹر مراد راہس اجمل چیمہ کو بھی وزارت مل سکتی ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا صدارتی انتخاب میں اپوزیشن کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان الیکشن میں دھاندلی کو بینقاب کرنے کے لیے پارلیمانی کمیشن کی تشکیل کا بھی مطالبہ عام انتخابات کے نتائج انجر تھے سینیٹر پروفیسر ساجد میر کا مرکزی مجلس عاملہ میں خیطات ہالنڈ میں گستاخانہ خاکوں کے اشارت کے خلاف مضمتی قراردات منظور وزیر ریلوے نے افسران کی ہفتے کے چھٹی خاتم کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ہفتے کے چھٹی کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ایک گھنٹہ مزید کام کریں گے ایک سو تیس دنوں میں ریلوے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے شیخ رشید کا دعویٰ ابھی بڑی مجلیوں پر ہاتھ ڈالیں گے ریلوے کے قرائے بڑھانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا شیخ رشید کی ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس کے صدارت کے بعد میڈیا سے گفتکو آج کرپٹ اور جھوٹ بولنے والے کامیاب ہیں جماعت اسلامی نے کبھی ایسا راستہ نہیں اپنایا اسلام فساد فلرز کی اجازت نہیں دیتا ملک میں دین اسلام کے نفاظ کے لیے پوراں طریقہ اپنا نہ ہوگا امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کا جماعت کے ستتر میں یوم تاسی سے خطاب پرید پراچہ بولے دھڑا بندی کے بعد بہت سی جماعتیں ٹوٹ چکیں جماعت اسلامی آج بھی متحد ہے مجھریالہ پنجاب سے سٹیشن کمانڈر پاکستان نیوی ڈاکٹر ساجد محمد شہزاد کی ملاقات پاک بحریہ کے پیشاورانہ سرگرمیوں پر تبادلہ خیال پی ٹی آئی ایم پی ندیم عباست بارہ سے بھی ملاقات ہوئی بولے نے پاکستان کے لیے محنت اور جانفشانی سے کام کرنا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر میر لاہور متحارک ہو گئے مال روڈ کے بڑے حصے سے بینرز اتار دیئے گئے لیکن مکمل صفایہ نہ کیا جا سکا سپریم کورٹ ریجسٹری کے قریب ہی سیاسی جماعتوں کے بینرز تاحال موجود بطی چوک، مہنی روڈ، بھاٹی چوک میں بھی سیاسی جماعتوں کے فلیکسز دیکھے جا سکتے ہیں پاک بھارت آبی تنازیہ مذاکرات کل ہونے کا امکان بھارتی وفد لاہور پہنچے گا مذاکرات میں سنتانس موہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسائل پر بات ہوگی ریزوان گارڈن فیز ٹو سوسائٹی مناوہ میں سیورش کا ناقص نظام گلیاں محلے طالب کا منظر پیش کرنے لگیں علاقہ مکین عذیت میں مبتلا امام ٹاؤن تاجپورا میں گندہ پانی گلیوں میں داخل علاقہ جوہر کا منظر پیش کرنے لگا ایشیا کپ کے لیے قومی کرکٹین کے تربیتی کیمپ کے لیے چھبیس کھلاڑیوں کا اعلان کھلاڑیوں میں سرفراز احمد فخر زمان امام الحق بابا رازم شیعب ملک شاداب خان شامل محمد نواز اماد بسیم حارس سہیل جنید خان کو بھی بلوایا ٹریننگ کیمپ آرمی سکول آف فیزیکل ٹریننگ میں لگایا جائے گا اور عید کے ساتھ اتوار کی بونس چھٹی شہریوں کے نان سٹاب سیر سپاٹے چڑیا گھر میں فیملیز کا رش بچے جانوروں کی آداؤں سے خوش گریٹر اقبال پارک میں بھی گہما گہمی سوزو بوٹر پارک میں خوب حلق اللہ موج مستی راوی کنارے بھی لاہوریوں کے ٹیرے کشتی رانی سے لطفن دوست موسیقی